جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آزان دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو آواز بچہ کے کان میں پہلے پڑتی ہے اس کا اثر اس کے دماغ اور اس کی فطرت میں مرکوز ہو جاتا ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے بچہ کے کان میں آزان دینے کا حکم فرمایا کہ اس کے فطرت میں پہلی آواز جو اس کی ولادت کے بعد جا کر قائم ہو وہ توحید الہی اور رسالت نبوی کی آواز ہو کیونکہ وقت میں ولادت کی آواز بچہ کی فطرت اور طبیعت میں کن نقش فی الحجر یعنی کہتے ہیں پتھر پر ایک لکیر ہو گئی اب وہ میٹے گی نہیں وہ اس طریقے سے قائم ہو جاتی ہے اس لیے بچے کے کان میں آزان دینے کا حکم فرمایا گیا